سپلائر سیلیکشن کریٹیریہ جہاں پہ میں نے مینشن کیا یہ پلیز رائٹ ڈاؤن آپ لوگ کر لیں کہ کون سا سپلائر کریٹیریہ ہونا چاہیے وہ میں آپ کو دکھا بھی دوں گا جب ہم الی بابا پہ جائیں گے کہ کون کون سی چیزیں میں آپ سے وہ ڈسکس کر رہا تھا ایک گولڈ سپلائر ہو اور تین سال کا اس کے پاس ممبرشپ کو مینیمم اور کچھ پرڈکٹ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جس کی وہ سپلائر کے کریٹیریہ فلپل نہیں ہو رہا ہوگا اور اس کی ممبرشپ جو ہے وہ تین سال کی نہیں ہوگی اس کی ممبرشپ کم کی ہوگی وہ نیو ریلیزز ہوتی ہیں پرڈکٹ لیکن وہ اچھے جا رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آگے جا کے لانگ ٹرم کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پرڈکٹ تو وہ کم جو ہوتا ہے لیکن وہ گولڈ سپلائر ہو اگر ممبرشپ تو کوئی بات نہیں لیکن ٹریڈ اشورنس ویریفائیڈ سپلائر یہ لازمی ہے یہ دو چیزیں ہونی چاہیے ٹریڈ اشورنس ضرور ہونی چاہیے ویریفائیڈ سپلائر ہو ریسپونس ریٹ اس کا ایٹی فائیب پرسنٹ پلس ہونا چاہیے مینیم ایٹی پرسنٹ پلس ان کا ریسپونس ریٹ ہونا چاہیے کیونکہ لاس ٹائم ایک میں نے اپنے کلائنٹ کے لیے ایک سورٹنگ کی تھی تو اس میں مجھے کوئی سپلائر نہیں مل رہا تھا مجھے تین ایسے سپلائر ملے جن کا جو ریسپونس ریٹ تھا وہ سیونٹی فائیب پرسنٹ تھا یہ سیونٹی فائی پلس تھا مجھے ان کے لئے لیکن جب میں نے ان سے کنورسیشن کی تو وہ اپنے آپ کو امپروو کر رہے تھے باقی کرائیٹیریہ پورا میچ ہو رہا تھا اور جب ان کا جو ریسپونس ریٹ تھا وہ اچھا اتنا نہیں تھا لیکن وہ جب میں نے ان سے بات کی تو وہ تینوں بہت اچھی طرح میرے ساتھ انہوں نے کنورسیشن کی اور مجھے تینوں نے بڑے اچھے ریٹس دی ہے پھر میں نے سیمپل مغا کے اپنے کلائنٹ کو پیجی اور ان سے میں نے ایک کو سیلیکٹ کر کے اسے آرڈر کر دیا اور اس نے کوئی تنگ نہیں کیا بلکل زیرو پرسنٹ تو یہ بھی ہو جاتا ہے بعض دکھاتا آپ کو ایسا آپ کو سپلائر مل رہا ہوتا تو آپ کو مجبوراً کنٹیکٹ کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور 3 ڈائمنڈز ہو یا اس سے زیادہ ہو ریٹنگ 3 4.3 ہو یا اس سے اباب ہو اور ایمو کی لیول جو ہے وہ مینیموم آرڈر کونٹی وہ چیک کرنا آپ کو کہ آپ کو کتنی ریکوائیڈ ہے وہ اگر وہ دیر ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ زیادہ اس کی ایمو کی ہے تو اسے سے پرہیز کریں اس کے بعد پرائسز آپ نے جو لینی ہے وہ f opg پرائیس لینی ہے اور ڈڈیlep hops لینی آہی یہ دو پرائیس Neo ڈے دیریں اور ڈڈی ل amb于 یہ ہے پرائیس جو آپ کو آگے وہ پورٹ پر جا کے آگے وہ میں discuss کروں گا جو دکھاما مطبخ یا پکا دیکھنت آگے آپ کا فرائی 떠�ارڈ جو اگر ہیں جو لینی ہے آپ کے جو انجور ہے اور ڈڈیلی بی پرائیس یہ ہے اس سے ٹھیک ہے لیکھ سمجھ لیں کہ آپ کو وہ ڈیوٹی ڈیلیگری پیڈ آپ کو اپنی آپ کو کوئی اس میں سردردی نہیں ہے اس نے خود ہی منیفیکچر کرنا ہے خود ہی پیک کرنا ہے خود ہی اس نے شیپ کرنا ہے اور خود ہی اس نے شیپ کر کے آپ کے بیئر ہاؤس تک پہنچانا ہے ڈیوٹی وغیرہ کسٹم وغیرہ ہر چیز اس ہی نے پیڈ کرنی ہے آپ نے اس میں کچھ نہیں کرنا ڈیوٹی وغیرہ ہوتی ہے اور اس کے پاس ریلیمنٹ جو ہے ایکسپورٹ ایکسپریئنس ہونا چاہیے اور اس کے جو ایمپلائیز ہیں وہ فیفٹی منیمم فیفٹی ہونے چاہیے فیفٹی پلس ہونے چاہیے 200 اور 400 جتنے مرسیوں اور ریلیمنٹ سیٹیفیکیشن اس کے پاس ہونی چاہیے پروڈکٹ کی اور اس کیٹیگری کیجئے آپ نے رائیڈ آن کر لی ہوگا انگیت ہے اس کا کرائیٹیریہ موسیقی